اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سیٹ بیلٹ باندھ کے کہیں جانے کی تیاری میں ہیں تو بلکل آپ ٹھیک اندازہ لگا رہے ہیں واقعی ہم اس وقت جا رہے ہیں اپنے قریبی سینٹر میں یعنی مائن ٹاؤنس سینٹر میں یہ ایک کافی بڑا شاپنگ سینٹر ہے تو لیے چلتے ہیں آج آپ کو یہاں پہلے بھی میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ایک سے دو بار اس کا پورا ٹور کروا چکی ہوں تو امید ہے کہ آج کا وزٹ بھی آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو چلیے میرے ساتھ رہیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں جی مائن ٹاؤنس سینٹرم آج یہاں ہم نے کیا کاروائی ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں میری بیٹی کا ہے برث ڈے تو ان کے لیے ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی کچھ گفٹس وغیرہ لینے تھے تو کچھ تو یہ ہے کہ کچھ ان کی پسند کے گفٹ لیں گے یعنی ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو ان کی ایک لمبی لسٹ تھی تو اس لسٹ کے اکارڈنگ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود سے لیں گے یعنی کچھ تو ان کی پسند کی ہیں کچھ ہماری پسند کی ہیں اور پھر ہم ان کو دیں گے گفٹ کافی سارے پریزنٹ دیں گے یعنی بھائی ہیں بھابی ہیں میں ہوں تو اس طرح کرتے کرتے ایک کافی جسے کہتے ہیں کسیر تعداد وہ بن جائے گی تو جب جیسے ہی ہم یہاں پہ داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارا نرسری میں ٹاکرا ہوتا ہے کافی اچھے پھول بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جولری کی یہاں پہ بہت اچھی شاپس ہیں وہاں سے ہوتے ہوتے دیکھتے دکھاتے ہم ڈوگلس آ گئے ہیں تو یہاں سے فاؤنڈیشن اور بلشن چاہیے تھا ہمارے قریبی بھی یہاں پہ ڈوگلس ہے لوپ فائیو میں لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ اپنی پسند کا شیڈ نہیں ملتا تو ہم اسی چکر میں یہاں پہ بھی آئے تھے کہ شاید ہمیں مل جائے اور یقیناً ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہماری پسند کا شیڈ جو تھا وہ ہمیں یہاں سے مل گیا اس کے بعد ہمیں یہاں سے دو چار چیزیں اور بھی چاہیے تھیں یعنی لینے ہم ایک ہی چیز جاتے ہیں لیکن خواتین آپ کو پتہ ہے کہاں دل بھرتا ہے ان کا ایک چیز لے کہ اس کے بعد ہمیں کچھ پرفیوم بھی تیسٹ کیے وہ بھی اچھے لگے بلش آن بھی لیا اور اپنا کنسیلر بھی لیا تو اس کے بعد ہم آگے آگئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ہم کیکو میں یعنی یہ ساتھ ساتھ ہی بہت سی ایسے برینڈڈ ان کی شاپس ہیں کہ آپ اگر ایک سے نکلتے ہیں تو آپ دوسری میں چلے جاتے ہیں دوسری سے نکل کے آپ تیسری میں چلے جاتے ہیں بڑا ہی خوبصورت یہ ایک سینٹرم بناوا ہے یعنی آپ اگر ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ بور نہیں ہوتے وہاں پہ ہر کوالٹی کی ہر رینج کی آپ کو چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے یعنی ہائی فائی برینڈ بھی ہیں اور روٹین میں جیسے سے انڈا وغیرہ ہے تو وہ بھی وہاں پہ ہے ڈائشمن بھی ہے تو ان دونوں سے فارغ ہو کے یعنی ڈوگلر سے اور کیکو سے فارغ ہو کے ہم آگئے ہیں ڈائشمن میں سوچا کیوں نہ ایک چھوٹا سا راؤنڈ یہاں پہ بھی لگا لیا جائے سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز کوئی سیل پہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو یہ سوچ کے ہم بھی اندر آگئے ہیں دیکھا ہے تو بہت سے ایسے شوز تھے جو انہوں نے سیل پہ دیئے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ بیگ بھی تھے جو بھی کافی اچھی سیل پہ انہوں نے دیئے ہوئے تھے تو ہم لوگ تو جی یہاں سے نکل آئے ہیں باہر اس کے بعد ہماری باری ہے کہ ہم کسی ایسے بوتیک میں جائیں جہاں سے بیٹی کے لیے جیکٹ لے سکیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کے کہاں جانا چاہیے سب سے پہلے کیونکہ یہاں پہ جتنی برینڈ شوپ ہیں ہر ایک پہ دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں بھی جائیں یہاں بھی جائیں اور یہاں بھی جائیں جب آپ کے پاس چوائس زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں تو اس طرح تھا کہ جو بھی مارکٹ ہمیں سامنے ملتی تھی جو بھی بوتیک ہمیں سامنے نظر آتی تھی ہم اس کے اندر جاتے تھے اور اگر وہ ہمارے حساب سے ہمیں ٹھیک لگتی تھی تو جیسے ہم یہاں اس برینڈڈ جو شاپ میں آئے ہیں تو یہ والا بیگ مجھے بہت ہی پسند آیا ہے تو یہ بیگ دیکھنے کے لیے پہلے میں رکھی ہوں میں صرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے جائزہ لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے بیگ چاہیے تھا تو بہت سی چیزیں یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی شوز کی قیمت بھی یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہائی فائی تھی یہاں سے ہی تقریباً سارے شوز جو ہیں وہ کوپی ہوں گے اور پھر رپلیکہ میں یہ ایسے رولیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو ہم بیگ دیکھتے دیکھتے یہاں پہ آگئے ہیں یہ گیس والوں کے بیگ تھے یہاں پہ میری بیٹی کو آگئے ہیں بیگ پسند اب ان میں سے ہم نے سیلیکٹ کرنا تھا کہ کون سا بیگ لیں ان کو پسند تھا یہ والا بلیک مجھے وہ براؤن بھی اچھا لگ رہا تھا تو بیٹا میرا یہ پسند کر رہا تھا کہ اگر آپ نے پکڑنا ہے تو آپ یہ لے لیں لیکن بیٹی میری کی نظر میں یہ تھا کہ مجھے بلیک چاہیے کیونکہ میں ایسے ڈیلی بیسز پہ استعمال کر سکوں گی تو ابھی ہمارے لیے فیصلہ کرنا اس لیے مشکل ہوا تھا کہ وہاں پہ ورائٹی بہت زیادہ تھی تو پھر ہم چیک کرتے کرتے ہم نے ایک بلیک بیگ لے ہی لیا اس کے بعد باری تھی جیکٹس کی تو اللہ اللہ کر کے ہمیں شکر ہے یہاں سے جیکٹ بھی پسند آگئی تو یہ سپریٹ والوں کی جیکٹ تھی اور آج کی ہماری یہاں پہ شاپنگ جو ہو گئی کمپلیٹ آپ کو باقی جو شاپنگ ہم نے کی ہے وہ میں آپ کو گھر چل کے دکھاتی ہوں تو یہاں سے ابھی اس وقت ہم نکل رہے ہیں اب پہنچ گئی ہوں میں گھر اور میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ہم نے مائن ٹاؤنر سے خرید دی ہیں تو یہ وہ جیکٹ تھی جو ہمیں گھوم گھوم کے بلکہ اس جیکٹ نے ہمیں اتنا گھمایا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی شاپ تھی وہ وزٹ کرنا پڑی تھی تو بلاخر ہمیں کامیابی ہوئی اور ہمیں اپنی بیٹی کی پسند کی یہ والی مسٹر جیکٹ جو ہے براؤنش مکس کلر ہے اس میں خوبصورت کلر ہے یہ ہمیں ملی گئی تو اس کے بعد جو نیکسٹ تھا وہ تھا ڈوگلس کی چیزیں اس میں فاؤنڈیشن کنسیلر تھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہاں سے ہم نے دو سے تین پرفیوم بھی لیے تھے وہ ابھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہ وہ بیگ تھا گیس والوں کا جو ہم نے ایز ای گفٹ اپنی بیٹی کے لیے لیا اور ایک بیگ اور تھا چاہے وہ میری بیٹی لے لے چاہے میں لے لوں یہ ہم آگے چل کے فیصلہ کریں گے بہرحال چیز جب اچھی لگ رہی ہو اس کے لیے ہم نے لیا ہے اس کی برڈے کے لیے تو اس کے بعد جو دوسرا بیگ ہے وہ جو ہے وہ ابھی ڈاؤٹ میں ہو میرا خیال ہے کہ میں اس کے لیے ایک ساڑھی لوں گی یعنی ہم نے بیگ خرید ہے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آگے ہم نے اس کے ساتھ کب استعمال کرنا ہے تو بہرحال جی وہ بیگ بھی بہت خوبصورت تھا جس طرح خوبصورت تھا اس طرح اس کی جو کالٹی تھی اور جو اس کی پرائس تھی وہ اس سے چار گناہ نہیں بلکہ دس گناہ جو تھی وہ ہائی فائی تھی تو آج کا وی لوگ مجھے لگتا ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو آج کا وی لوگ ہوتا ہے یہاں پہ ختم اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نکے پان